موسیقی جو اللہ کی دی ہوئی نعمتوں سے محروم ہیں رمضان المبارک موسم ہے تقوے کے حصول کا اس لئے مجھے اور آپ کو جائزہ لینا پڑے گا ہم نے بھوک کاٹی ہے پیاس گوارہ کی ہے رات ترابی بھی پڑتے ہیں تو کیا کوئی فرق پڑا کوئی اتقا کا نور نصیب ہوا اگر نصیب ہوا ہے تو پھر مزید کوشش کیجئے اور اگر وہیں کے وہیں کھڑے ہوئے ہیں کوئی فرق نہیں سوائے بھوک اور پیاس کاٹنے کے اور یہ ذہنی تاثر کے ہم روزہ رکھ رہے ہیں اس کے علاوہ میں کوئی فرق نہیں تو پھر ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ ہمارے روزے بے روح اور بے نور کیوں ہیں جس نے روزے میں غیبت بھی نہیں چھوڑی جھوٹ بھی نہیں چھوڑا لوگوں کو عذیت دینا بھی نہیں چھوڑا تو پھر وہ بھوک کاٹ رہا ہے وہ اللہ کی حکم کی تعمیل نہیں کر رہا ہے وہ تو کہہ رہا ہے کہ میں تمہارا امتحان لینا چاہتا تو تم حلال بھی چھوڑو گے اور یہ حرام بھی چھوڑنے کے لیے تیار نہیں جبکہ روزہ تو ایک مہینے کی ٹریننگ ہے ایک مہینے کی ٹریننگ کے بعد ہمارے عیب جھڑ جانے چاہیے ہمارے گناہ دھل جانے چاہیے ہمارے اندر کوئی تقوی کے نور سے مالا مال ہو جانا چاہیے لیکن ہم نے مشکی نہیں ہم کام چور رہے تو پھر نتیجہ کیا ہوا کہ جہاں کھڑیتے وہیں رہے ماہ سیام رمضان المبارک اپنی تمام ترانائیوں روحانی برکتوں اور رحمتوں کو دامن میں لیے جلوہ گر ہوا یہ وہ مبارک مہینہ ہے جس کے بارے میں ارشاد فرمایا گیا کہ اگر میری امت کو پتا چل جائے کہ ماہ سیام رمضان المبارک ہے کیا تو وہ آرزو کرے کہ پورا سال ہی رمضان ہو اللہ تعالی جلہ شانہو کی رحمتیں جس فراوانی کے ساتھ اس مہینے میں برستی ہیں وہ کسی اور دوسرے مہینے کا مقسوم نہیں ہے جنت کے آٹھوں دروازے کھول دیے جاتے ہیں جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور فرمایا کہ ماہ سیام میں شیعتین جکڑ دیے جاتے ہیں اللہ کی رحمتوں اور کرم نوازیوں کی لوٹ سے لگ جاتی ہے ایک فرض ادا کرنے سے ستر فرضوں کا ثواب نصیب ہوتا ہے اور ایک نفل کی ادائیگی پر ایک فرض کا ثواب اتا کیا جاتا ہے اور یہ خاص انعائت اور ریائت صرف اسی ماہ مبارک میں ہوتی ہے اس لیے اہل ایمان اس مبارک مہینے میں کسرت کے ساتھ عبادت کرتے ہیں صدقہ اور خیرات کرتے ہیں قرآن مجید کی تلاوت معمول سے زیادہ کر کے نوافل کی ادائیگی سے اپنے رب کی رضا جوئی کے لیے کوشا ہوتے ہیں ماہ سیام رمضان المبارک کی آج بابرکت شب ہے جس کے دامن میں اترتے ہوئے انوار روشنیاں اور اجالے سمیٹنے کے لیے آج اہل ایمان صلات تراوی ادا کی ہم نے مناسب جانا کہ پوری دنیا کے طول و عرض پہ پھیلے ہوئے ہمارے محبت کرنے والے سننے والے دعائیں دینے والے اور الفت و پیار کا ربط اور تعلق رکھنے والے لوگوں کو مبارک بات دی جائے اور رمضان المبارک کے اس مبارک لمحے میں کچھ ضروری باتیں ان سے کی جائیں اس مقصد کے لئے آج آپ کے سامنے حاضر ہونے کا موقع اور شرف نصیب ہوا میں آپ سب لوگوں کے لئے بارگاہ عزدی میں دعا گو ہوں کہ وہ آپ کو اس ماہ مبین کی ماہ مبارک کی ماہ رحمت کی پوری پوری برکت نصیب فرمائے آپ کی دعائیں قبول ہوں عبادات مستجاب ہوں اور جو تمنایں جو عارضویں لیے ہوئے آپ اپنے مالک کے حضور حاضر ہو رہے ہیں وہ ساری کی ساری آپ کو نصیب کر دی جائیں رمضان المبارک اللہ کی رحمتوں کا وہ مہینہ ہے جس میں اس امت پر روزے فرض ہوئے ہیں پورا ایک مہینہ روزے فرض کیے گئے سن دو ہجری میں باقاعدہ فرضیت ہوئی اس طرح حضور علیہ سلام کی حیات طیبہ میں نو رمضان فرضیت روزہ کے بعد آئے سات رمضان انتیس کے تھے اور دو مہینے تیس کے آئے یہ بات ذہن نشین رہے کہ روزے انتیس ہوں سواب تب بھی تیس کا ہی نصیب کیا جاتا ہے یہ اس امت پر اللہ کی خاص رحمت ہے مختلف صورتوں میں محکام کے فرق کے ساتھ روزے پچھلی امتوں میں بھی مشروع رہے ہیں کتاب رحمت قرآن مجید سے جو کلمات میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں ان میں یہی ارشاد فرمایا گیا اے ایمان والو تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلوں پر فرض کیے گئے تا کہ تمہیں تقوی کا نور نصیب تم متقی بن جاؤ تمہیں پرہیزگاری میسر آئے تو ہر امت پر کسی نہ کسی طرح سے روزے فرض کیے گئے تھے لیکن اس امت کو کامل مہینے کے روزے نصیب ہوئے روزہ فرض کیوں کیا گیا سویر سے لے کر شام تک سب کچھ ہونے کے باوصف بھوک اور پیاس میں وقت گزارنا اور میسر ہونے کے باوجود ایک گھونٹ بھی ہلک سے نیچے نہ اترنے دینا آخر اس میں کیا حکومت تھی تو یہ بات اچھی طرح سے ہمیں سمجھ لینی چاہیے کہ یہ صرف کھانے پینے کو ترک کر دینا ہی نہیں ہے بلکہ ان مقاصد جلیلہ کے حصول کے روزہ رکھا جاتا ہے جو مومن کی زندگی کا مقصود ہے اور اگر کوئی شخص کھانا پینا تو ترک کر دیتا ہے لیکن ان امور سے نہیں رکھتا جن امور سے رکنا ان روزوں کا مقصود تھا تو اس کا روزہ روزہ نہیں کہلاتا میرے اور آپ کے آقو مولا حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ علیہ وآلہ نے اشیاد فرمایا مَا لَمْ يَدَا قَوْلَ زُّور وَالْعَمَلَ بِهِ فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ فِيَنْ يَدَا عَتَعَمَهُ وَشَرَابَهُ جس نے جھوٹ اور اس پر عمل کرنا نہ چھوڑا جھوٹے کام ترک نہیں کیے اس کا بھوک اور پیاس رہنا اللہ کو منظور نہیں اللہ کو کوئی ضرورت نہیں کہ وہ بھوک اور پیاس کٹے روزے میں تو ان امور سے بھی روک دیا گیا جو امور عام زندگی میں جائز تھے جو مشروع تھے مبا تھے لیکن روزے میں ان جائز مبا امور سے بھی منع کر دیا گیا تیب اور تاہر کھانے خوبصورت مشروب ان سے روک دیا گیا آپ آب زمزم بھی نہیں پی سکتے جب کہ وہ متبرک پانی ہے شہر مدینہ کی سرزمی میں اگی ہوئی خجوریں جب پھل دیں اور ان کے رنگ اور ذائقے آپ کو اپنی جانب کھینچیں لیکن آپ روزے سے ہیں تو شہر مدینہ میں بیٹھ کر شہر مدینہ کی پکی ہوئی خجوریں بھی آپ نہیں لے سکتے اس لیے کہ آپ روزے سے ہیں تو روزے میں آپ کو متبرک چیزیں کھانے سے بھی روک دیا گیا متبرک مشروب پینے سے بھی منع کر دیا گیا تو مجھے بتائیے جو رب آپ کو متبرک مشروب اور پاکیزہ کھانوں سے بھی ایک مخصوص وقت کے لیے روک رہا ہے تو جن امور سے عام زندگی میں شریعت اسلامی نے ہمیں منع کیا ہمارے رب نے ہمیں منع کیا تو اگر روزے کے دوران ہم وہ امور بجا لائیں تو پھر روزے کی مقصدیت حاصل نہیں ہوگی تو اسی لئے فرمایا جس نے جھوٹ اور جھوٹے کام نہیں چھوڑے اس کے بھوکا اور پیاسا رہنے کی اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے تو وہ یہ چاہتا ہے کہ میرے بندے ان امور سے بھی جب رک جائیں گے جن امور سے منع کیا گیا ہے تو یہ تقوی پیدا کرنے کے لئے حضم و احتیاط پیدا کرنے کے لئے یہ اس کے اوپر روزے فرض ہوئے تھے آپ یہ خیال کر سکتے ہیں کہ بھوک اور پیاس کاٹنے سے کیا تقوی کا حصول ممکن ہے جو کہ مقصد ہے روزے کا ارشاد فرمایا تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلوں پر فرض کیے گئے کیوں لَعَلَّكُم تَتَّقُون تاکہ تمہیں تقویٰ نصیب ہو اتقا کی دولت ملے تم اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے ہو جاؤں تو کیا بھوک اور پیاس کاٹنے سے اللہ کی خشیت جب آپ ان امور سے بھی رک جائیں گے جن امور کو عام زندگی میں مبارک کھا گیا ہے تو پھر آپ شوری طور پہ ان چیزوں سے کیوں نہیں رکھیں گے جو عام زندگی کے اندر بھی منع کیے گئے ہیں تو جب یہ چیز انسان کا فہم انسان کی اقل اور انسان کی خلط تیہ کرتی نشعت کا ذریعہ بنتی ہے آپ نے مومی طور پہ دیکھا ہوگا کہ رمضان المبارک کا ماہ نور جب اختتام کو پہنچتا ہے اور عید کے دن ہمارے سامنے عید کے دو چار دن بھی یہ مشک رہتی ہے اچانک کوئی مشروب آیا اور پینے لگے تو رک گئے وہ کہیں ہمارا روزہ تو نہیں لیکن پھر خیال آتا نہیں ہم روزے تو نہیں ہیں آج تو عید کا دن ہے تو ہم پی لیتے ہیں چونکہ پورا مہینہ دن بھر ہم مشروبات سے رکے رہے اور آج بھی دن کی اجالے میں ہمیں پانی دیا گیا تو ایک دم ہمیں جھجک پیدا ہوئی لیکن پھر ہمیں یاد آیا کہ اب روزے بیٹ گئے ہیں اور میں روزے سے نہیں ہوں تو جو چیز جائز اور مشروع تھی اس میں ایک وقت کے لیے اس چیز سے بھی ہم رکے تو ہماری طبیعت کے اندر یہ ملکہ پیدا ہو گیا کہ ہم اس سے رکنے کا مزاج پیدا کر لیتے ہیں تو اگر ہم ان امور سے رک جاتے ہیں جن کو شریعت اسلامیہ نے منع کیا ہوا ہے تو پھر دوبارہ جب اس کو کرنے لگتے ہیں تو پھر ہمارا ہاتھ بھی رکے گا اور پھر ہم مستقل اپنے ہاتھ کو روک سکتے ہیں کہ ہم یہ روزے میں بھی چیزیں منع تھی اور روزے کے بعد بھی یہ چیزیں ہمارے اوپر منع ہیں تو ایک ملکہ پیدر ہو جائے گا ان امور منحیات سے رکنے کا ان سے باز رہنے کا تو گویا یہی تقویہ ہے کہ جو اللہ جللہ شانہو نے ہمارے اوپر حرام کیا ہے اس سے ہم رک جائیں جس کام کے کرنے کا حکم دیا ہے کہ جہاں تمہارا رب تمہیں دیکھنا چاہتا ہے تم وہاں پائے جاؤ اور جہاں تمہارا رب تمہیں نہیں دیکھنا چاہتا وہاں تم نہ پائے جاؤ تو یہ تقویہ ہے تو اس لیے روزے کا مزاج ہمیں تقویہ دیتا ہے اور دوسری بات بھوک اور پیاس کے مسلسل گوارہ کرنے سے انسان کی خواشات دبتی ہیں اور نفس امارہ کمزور ہوتا ہے ہمارے دو دشمن ہیں جو ہمیں جادہ مستقیم سے بھٹکانے کے لیے دن رات کوشہ ہیں ایک نفس اور دوسرا شیطان شیطان ہمیں راہ حق سے بہکانے میں لگا رہتا ہے لیکن شیطان جب خود شیطان بنا تو اس وقت کوئی دوسرا شیطان نہیں تھا جس نے اس کو شیطان بنایا بلکہ وہ نفس تھا جس نے شیطان کو شیطان بنایا اس نے سر اٹھا کے کہا آنا خیر منہ میں بہتر ہوں خلقت نی من نار و خلقت من تین مالک تو نے اس کو مٹی سے بنایا اور مجھے آگ اس نے ایک حجت تراش لی اور کہا کہ نہیں میں اس تیرے شہکار کو سجدہ نہیں کروں گا جبکہ حکم اس کا تھا جو اس شہکار کو بنانے والا تھا حکم اس کا تھا جس نے اس کے وجود کو پیدا کیا تھا لیکن اس دلیل پر اس کے نفس کو تسکین پہنچی اور اس نے کہا کہ میں بہتر ہوں اور میں اس کو سجدہ نہیں کروں گا اللہ نے راندہ درگا کر دیا تو اس نے اللہ کی حضور قسم کی کہ مجھے تیرے عزت کی قسم میں تیرے بندوں کو تیرے تک نہیں پہنچنے دوں گا ان کے چاروں طرف سے ان پر حمل آور ہوں گا اور ان کو راہ مستقیم سے مستقل ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور ہمیں جادہ حق سے راہ مستقیم سے ہٹانے کے لئے کوشہ رہتے ہیں ماہ سیام میں کیا ہوتا ہے جس طرح کہ آپ نے ابھی حضور علیہ السلام کی مبارک حدیث کا مفہوم سنا کہ جب ماہ سیام آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں جہنم کے در بند کر دیے جاتے ہیں اور شیعتین جکڑ دیے جاتے ہیں وصلصلت شیعتین تو شیعتین جکڑ دیے جاتے ہیں تو ہمارے دو دشمن تھے نفس اور شیطان شیعتین جکڑ دیے گئے اب ہمارا دشمن نفس موجود ہے نیکی کا جو محول پیدا ہوا آپ نے دیکھا کہ عام نمازوں کے اندر بھی جو سلاة و تراوی میں کھڑے دیکھائی دیے اور ابھی نماز فجر کے اندر جو حجوم عاشقہ آپ کو دیکھائی دے گا دل باغ باغ ہو جائے گا اس طرح پانچوں نمازوں میں نیکی کا محول پیدا ہو جانا صدقہ و خیرات کا محول پیدا ہو جانا طبیعتوں میں رفق اور نرمی کا آ جانا اور بہت ساری چیزیں ہیں جو ماہ سیام کی برکت سے ہمارے اندر پیدا ہوتی ہیں تو یہ محول جو خیر کا بھلائی کا رحمت کا نیکی کا پیدا ہوتا ہے یہ شیعتین کے بند جانے کی وجہ سے ہوتا ہے اور اس کے باوجود بھی بہت برائیاں موجود ہیں ماہ سیام کے اندر گرام فروشی ہے زخیرہ اندوزی ہے کام تولہ جا رہا ہے رشوت کا بازار گرم ہے بہت سارے ایسے معاملات ہیں جو اسی طرح ہو رہے ہیں تو جب شیطان بند گیا تو یہ کیوں ہو رہے ہیں نفس موجود ہے تو نیکی کا محول پیدا ہو جانا یہ شیطان کے بند جانے کی وجہ سے ہے اور گناہ کا پھر بھی مسلسل موجود رہنا یہ نفس کے موجود ہونے کی وجہ سے اب ماہ سیام کے اندر ہمارے لئے یہ سہولت ہو گئی کہ ہمارے دو دشمنوں میں سے ایک دشمن بان دیا گیا اور وہ ہے شیطان اب ہمارا مقابلہ صرف ایک دشمن سے ہے اور وہ ہے نفس اگر نفس کا ہم مقابلہ کر لیں گے تو شیطان چھٹ کے بھی ہمارا کچھ نہیں بگار سکتا اس لیے کہ وہ مؤثر ہوتا ہے نفس کے ساتھ مل کے اندر کا بھیتی جب تک نہ ملا ہو تو باہر سے آ کر حملہ آور کچھ نہیں کر سکتا تو جب تک اندر کے غدار اندر کے ملے ہوئے شخص قوموں کو برباد نہ کریں تو قومیں برباد نہیں ہوتی قومیں اپنے پاؤں پہ کھڑی رہتی ہیں ہم نے تاریخ عالم کا مطالعہ کیا ہے یہ چیز ہمیں ملتی ہے کہ قوموں کی زندگی میں جو اندر کے ملے ہوئے غدار لوگ ہیں انہوں نے تباہی اور بربادی اور نقصان اور تکلیفیں کھڑی کی اور اگر وہ اندر سے موجود نہ ہو تو باہر کے دشمن اس قدر نقصان نہیں دے سکتے تو یہ نفس اندر کا دشمن ہے اندر بیٹھا ہوا چھپا ہوا دشمن اور شیطان باہر سے آکے ہم لاور ہوتا ہے ماہ سیام میں اللہ نے ہمارے لئے یہ آسانی پیدا کر دی کہ ایک دشمن باندیا اب دوسرا دشمن صرف نفس موجود ہے اب اس کو جب ہم قابو کر لیں گے تو شیطان چھٹ کے بھی کچھ نہیں کر سکے گا ورنہ وہ تو پیچ وطاب کھا رہے کہ یہ جو مسجدوں میں جا رہے ہو یہ ماحول نیکی کا پیدا ہوا ہے اس کو ایک آنکھ نہیں بھاتا وہ تو حضرت انسان کو برباد کرنے پہ طلا ہوا اس نے اللہ کے حضور اس کی عزت کی قسم کھا کہا کہ میں تیرے بندوں کو تیرے تک نہیں پہنچنے دوں گا ان کے دائیں بائیں سے آگے پیچھے سے چاروں سمتوں سے ان پر حمل آور ہوں گا بلکہ فرمایا کہ اگر اللہ نے انسانوں کے لئے محافظ فرشت مقرر نہ کیے ہوں تو شیعتین انسانوں کو مار ڈال ابن آدم کا اتنا دشمن ہے وہ کہتا کہ جنت سے میں نکال آدم کے وجہ سے گیا ہوں اور اب میں اولاد آدم کو چین سنی بیٹھنے دوں گا اور ان کو میں دوبارہ اس کے دجل و تلبیسات کے رنگ بڑے ہیں ہر ایک کو ایک لاتھی سے نہیں آنکھتا ایسا نہیں ہوتا کہ ایک شب زندہ دار تحجد گزار جس کو سہری کی سسکیوں میں لطف ملتا ہو شیطان اسے کہے کہ جناب تم سہری کے وقت نہ اٹھا کرو اور نوافل نہ ادا کیا کرو ہو کہ میں تحجد گزار ہوں میں سہری کے وقت اٹھنے کا مزاج رکھتا ہوں تو وہ اسے ریا میں مبتلا کرے گا ایک شخص جس کی طبعہ میں فیازی گندی ہے سخاوت اس کے وجود میں شامل ہے اس کی مٹی اور خمیر میں رکھی گئی ہے اب شیطان اس کو کہے کہ تو بخل پر آمادہ نہیں ہوگا تو شیطان اس کو یہ زحمت دیتا بھی نہیں اس کو فضول خرچی کی طرف آمادہ کرے گا ایک شاعر جس کی طبعہ میں لطافت ہے نرمی ہے رفق ہے وہ شاخ سے ٹوٹتے ہوئے پھول کو بھی گوارہ نہیں کر سکتا تو شیطان اس کو کہ کہ تم کسی انسان کو قتل کر دو تو کیا ایک شاعر سے ممکن ہے کہ وہ کسی کی گردن کاٹ دے وہ تو شاخ سے پھول جب توڑ نہ سکے کیا کہ قتل کے حادثے سے کم نہیں شاخ سے گل کا جدا ہونا تو اب کیسے ایک شاعر سے یہ ممکن ہے تو شیطان اس کی اس طبعہ کو اچھی طرح جانتا ہے اور وہ کبھی اس پہ آمادہ نہیں کرتا اس کو وہ شراب اور شباب کے پیچھے لگاتا ہے ایک عالم دین جس کا اوڑنا بچھونا ہی دین ہے اور ممبرو محراب کی نوکری اس کی سعادت مندی ہے اور جب وہ واضح تلقین اور نصیحت کرتا ہے اس کی روح و قرار اور باطن کو تسکین نصیب ہوتی ہے اب شیطان اس کو کہے کہ تو ممبرو محراب کی نوکری چھوڑ دے تو مجھے بتائیے ایک عالم دین ممبرو محراب کی نوکری چھوڑ کے گنڈیریاں بیچے گا تو اس کی بات تو نہیں مان سکے گا تو شیطان اس کو یہ کہتا بھی لفظوں کی خال ادھڑنے کا مزاج جو تیرے پاس ہے علمی مو شگافیاں اور دقائق کا جو علم تیرے پاس ہے وہ کسی اور کے پاس بلا کب ہے تو اس کو تکبر میں مبتلا کر کے اس کی متائے زندگی کو لوٹنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کے وار ہیں اس کے حملے ہیں اس کے جال ہیں جو پھیلا کر کے اس دام تذویر کے اندر لوگوں کو پھانس لیتا ہے تو شیطان انسان کا دشمن ہے دن رات انسان کو برباد کرنے کے لئے طلع ہوا ہے میرے اور آپ کے آقا مولا نے ارشاد فرمایا شیطان جاسم على قلب ابن آدم شیطان اولاد آدم کے دل پہ قبضہ جمع کے بیٹھ جاتا ہے جب یہ اللہ کا ذکر کرتا ہے تو بھاگ جاتا ہے جب یہ ذکر چھوڑتا ہے تو وسوس اندازی کرتا ہے تو شیطان تو انسان کو مار ڈالنے پر آمادہ ہیں اور وہ ایک لمحہ بھی نہیں چاہتے کہ یہ نیکی اور خیر کی کسی راہ کا مسافر ہو تو ماہ رمضان میں شیطان بندہ ہوا بھی ہو اور انسان نیکی کے محول پہ ہو سجدوں میں اللہ کی حضور آنسوں کا خراج دے رہے ہوں قرآن مجید کی تلاوت معمول زندگی ہو تو شیطان کو تو ایک آنکھ نہیں بھاتا وہ تو کہتا بس تو شیطان چھٹ کر بھی کچھ نہیں کر پائے گا ورنہ وہ نفس کے ساتھ مل کے اور زیادہ ہمیں بگاڑنے کی کوشش کرے گا اس لئے یہ ہمارے لئے ایک اہم اور سنہری موقع ہے کہ ہم نفس پہ قابو پالیں اب وہ کیسے پائے جا سکتا ہے روزہ نفس کو کنٹرول کرنے کا ایک موصل ذریعہ ہے خود روزہ نفس کو نفس امارہ کو قابو کرنے کا ذریعہ ہے اس لئے کہ نفس تین چیزوں سے کمزور ہوتا ہے حضرت شیخ فرید الدین عطار رضی اللہ تعالی نے فرماتے ہیں نفس نتوان کشت اللہ باسے چیز بات گوئم یاد گیرش اے عزیز نفس نہیں مرتا لیکن اگر تین چیزیں ہوں تیرے پاس تو پھر نفس کو قابو کرنا کوئی مشکل بھی نہیں ہے اس کو کمزور کرنا کوئی زیادہ مشکل بھی نہیں ہے وہ تین چیزیں کون سی ہیں خنجر خاموشی شمشی رجوع نیزہ تنہائی ترک خجوع خاموشی کا خنجر بھوکی تلوار اور تنہائی کا نیزہ یہ تین چیزیں نفس کی کمزوری کا سبب اور ذریعہ ہیں اب روزہ ان تین چیزوں کو پیدا کرتا ہے بھوک اور پیاس کے ذریعے سے نفس کمزور ہوتا ہے تو روزہ بھوک اور پیاس ہے اور میرے اور آپ کے آقا اے جوانوں کے گروہ تم میں سے اگر کوئی نکاح کرنے کی طاقت رکھتا ہے تو دیر نہ کرے فوری نکاح کر لے اس لیے کہ یہ نظر اور پاکیزگی کا محافظ ہے اور اگر کوئی نکاح کرنے کی فی الحال پوزیشن میں نہیں ہے تو وہ کسرت کے ساتھ روزے رکھے اس لیے کہ روزے قاتع شہوات ہیں تو بھوک خاشات کو کمزور کرتی ہے دوسری بات تنہائی یہ مجلس کے شر سے بچانے کا ذریعہ ہے چونکہ چند مجلسیں ہوتی ہیں جو انسان کے لیے خیر لاتی ہیں زیادہ اختلاط لوگوں کا سوائے نقصان کے اور کچھ نہیں دیتا اس لیے فرمایا گیا کہ آفیت تنہائی میں ہے ہمارے مشایخ فرماتے ہیں کہ سالک کے لیے سب سے بہتر جگہ اللہ کا پاکیزہ گھر مسجد ہے یا پھر قامل شیخ کی صحبت ہے یا پھر تنہائی چوتھی جگہ سوائے ہلاکت کے اور کچھ نہیں ہے اچھے لوگوں مسجد کی حاضری مسجد کے اندر وقت گزارنا یقینا باطن کے سوارنے کا سبب ہے نہیں تو پھر تنہائی ہی بہتر ہے اور بری مجلس سے برے جلیس سے برے ساتھی سے تنہائی ایک بہت بڑی دولت ہے تو رمضان المبارک کے مہینے کے اندر ہم عبادات کی وجہ سے بہت سارے معاملات سے کٹ جاتے ہیں اور ہمیں تنہائی میسر آتی اور تیسری چیز فرمایا خاموشی کا خنجر تو خاموشی میں جو فوائد رکھے گئے ہیں وہ کہیں اور نہیں رکھے گئے اور عمومی طور پہ ہماری زندگی کے زیادہ تر گناہ ہماری زبان کی وجہ سے ہیں غیبت زبان کی وجہ سے ہے سب وہ شتم زبان کی وجہ سے ہے سب سے زیادہ گناہ انسان کی زندگی میں نام اعمال میں اس کی زبان کی وجہ سے درج ہوتے ہیں میرے اور آپ کے آقا مولا نے فرمایا تھا جو تمہارے دو جبدوں کے درمیان یعنی تمہاری زبان اور تمہاری پارسائی کی جگہ ان دو چیزوں کی تم مجھے زمان دے دو میں تمہیں جنت کی زمان دے دیتا ہوں تو رمضان المبارک کے اندر ہم روزے کی وجہ سے اور دینی مسروفیات کی وجہ سے اپنی زبان کو بھی کنٹرول کر پاتے ہیں فرمایا کہ اگر تم سے کوئی شخص الجے تم سے کوئی لڑے کوئی بحث کرنا چاہے تو تم کہو انہی سائم میں تو روزہ دار ہوں تو یہ کہہ کہ آپ اپنی جان چھڑا سکتے ہیں تو یہ وہ تین چیزیں ہیں جو نفس کو کمزور کرتی ہیں رمضان المبارک کے اندر ہمیں اس کے لئے عملی کوشش کرنی چاہئے ہر یہ اللہ کرم نوازی ہے تو زندگی کے جس مرحلے پہ بھی ہیں بچپن ہے لڑکپن ہے جوانی ہے بڑاپا ہے سند کو حولت ہے جہاں بھی کھڑے ہیں آپ دیکھیں کہ گزرے ہوئے کل سے آنے والا کل بہتر نہیں ہے تو آپ ہلاکت کی طرف سفر کر رہے ہیں اور اگر آپ کے گزرنے والے دن سے آنے والا دن بہتر ہے تو یہ آپ کے لئے رحمت و راحت کا ذریعہ ہے تو اس لئے میں اور آپ دیکھیں کہ ہم رمضان المبارک سے کیا یہ مطلوبہ فوائد حاصل کر سکتے ہیں کر رہے ہیں یا نہیں تو ہم اپنا جائزہ لیں ابھی پورا مہینہ ہمارے پاس پڑا ہوا ہے ہم عظم کریں کہ ہم اپنی زبان کو کنٹرول کریں گے ہم بری مجلس میں نہیں بیٹھیں گے ہم اپنی آنکھوں پر حیاء کے پہرے بٹھائیں گے اپنی خیالات کو قابو میں رکھنے کی کوشش کریں گے بوک اور پیاس سے نفس امارہ کی خاشات کم ہوں گی اور شیطان کے بننے کی وجہ سے گناہ کے امکانات کم ہو جائیں گے نیکی کے محول پیدا ہو جانے کی وجہ سے اچھائیوں کے راستے ملیں گے تو ہم اس ماہ رمضان المبارک کو اس طرح سے گزاریں کہ ہم ایک نئی تازہ اور خوبصورت زندگی لے کے ماہ رمضان کے بعد جو ہے وہ اپنے آپ کو خیر کی راہوں پر محسوس کریں یہ ایک اللہ نے ہمارے لئے ایسا مہینہ رکھا ہے جس میں ہم اثر نو اپنی زندگی کو مرتب کرتے ہیں یہ نیا ٹرنٹ سیٹ کرتا ہے یہ مہینہ اور یہ ماہ مبارک نیک لوگوں کے ساتھ مسجد کے ساتھ قرآن مجید کے ساتھ جڑ جاتے ہیں اور اگر ہم اس کے اندر پورا خلوس اور پوری للہیت کو شامل کر کے اپنے آپ کو سوارنے کے پورے عظم کے ساتھ اللہ سے توفیقات مانگتے رہیں گے تو پھر ہم اس سانچے سے ستھرے پاکیز اور خوبصورت انسان بن کے نکلیں گے تو اس لئے ہمیں چاہیے کہ یہ مبارک مہینہ جو اللہ نے ہمیں نصیب کیا اس مہینے کو اچھے طریقے سے ہم گزاریں تقوی کا حصول جو اس مہینے کے روزوں کا مقصود ہے وہ ہم اپنے اندر پیدا کریں اور ماہ سیام کا محول تقوی دیتا ہے ماہ سیام کا باطنی نور تقوی دیتا ہے ماہ سیام کے انوار تقوی دیتے ہیں روزہ تقوی کی نشعت کا ذریعہ ہے تقوی پیدا کرتا ہے تباہ کے اندر اور ایک نئی خوبصورت زندگی کا آغاز ہوتا ہے تو میں اپنے جملہ ناظرین اور پوری طرح سے اس کے انوار کو اپنے اندر جذب کریں جو روشنیاں اور جو فضاؤں کے اندر نور بکھرا ہوا ہے اس کو اپنے اندر اتار لیں اور پوری طرح سے اپنے اندر اس کو جذب کر لیں پورا مہینہ جب ایک پاکیزہ محول میں آپ رہیں گے اور شرور سے شرح سے بری مجلسوں سے بری جلیز سے آپ بچنے کی کوشش کریں گے تو ایک مہینہ طبع کے اندر ایک موثر تبدیلی لانے کے لئے کافی ہوتا ہے اور پھر اللہ تعالیٰ نے ہمارے لئے یہ کرم نوازی کیا ہے کہ ہر عمل کا عجر ستر گناہ بڑھا دیا ہے تو گویا ہم ایک مہینہ گویا ستر مہینوں کے برابر ہو جاتا ہے تو ستر مہینے مسلسل بندہ ایک نیکی کے محول میں رہے تو اس سانچے سے جب باہر نکلے تو پھر وہ کیسا نکھرا ہوا اور پاکیزہ انسان ہوگا تو اس لئے ہمیں اس ایک مہینے کو پوری توجہ کے ساتھ صرف کرنا چاہیے اور اس کے ایک لمحے کی قدردانی کرنی چاہیے تو دیکھنا پھر یہ مہینہ کس طرح زندگی کے اندر ایک نئی خوبصورت تبدیلی پیدا کرتا ہے